والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ممبر نور پر تشریف فرما معزز علماء کرام حفاظِ کرام شعراءِ اعزام اور سرزمینِ بھدوہی کے میرے معزز بزرگوں نوجوانوں بچوں قردان شیخ خواتینِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ عقی نامدار مکی و مدنی تاجدار سرورے کائنات سید الانبیاء سیدنا حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاة و السلام کی بارگاہِ اقدس میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی اللہ سینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ و بارک و سلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے زاکر میرے نبی کا خدا ہے زاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا عزل سے میرے نبی کی محفل عزل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی سجی ہوئی ہے سجی رہے گی اور ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ بطحہ کی رضا جوئی ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ بطحہ کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہے آج امت مسلمہ کی یہ افراد یہاں موجود ہیں اور کسی قوم کی تقدیر اس کے افراد کے ہاتھوں میں ہوتی شاعر کہتا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام کی اپنی ایک شریعت ہے اسلام کی ایک اپنی تہذیب ہے اور قوم وہی زندہ رہتی ہے وہی فروغ پاتی ہے دنیا میں مقام وہی حاصل کرتی ہے جو اپنی تہذیب سے ہمیشہ بابستا رہے اپنے طریقے کو نہ چھوڑے اپنی تہذیب کو نہ چھوڑے تہذیب لانے والے شریعت لانے والے کے دامن سے ہمیشہ بابستا رہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ماننے والے ہیں اگر ہم ان کی ریزہ چاہتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں ہمارے محبوب کا ساتھ نصیب ہو جائے تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہوگا ان سے محبت کرنی ہوگی اور محبت کا ثبوت پیش کرنا ہوگا صحابی رسول ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی حضرت علامہ محفوظ صاحب تشریف فرما ہے ان کی دعائیں لیتے ہوئے میں بیان کرتا ہوں آتا ہے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب برپا ہوگی قیامت کب قائم ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے پوچھا آنے والے یہ تو بتا تُو نے آخرت کے لئے تیاری بھی کی ہے تُو نے قیامت کے لئے تیاری بھی کی ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ہاں پوچھا کیا تیاری کی ہے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں سجا رکھی میں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں سجا رکھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّكَ مَعَا مَنْ أَحْبَبْتَ اے آنے والے اے سوال کرنے کرنے والے سن لے جب تُو نے اللہ و رسول کی محبت اپنے دل میں سجا رکھی ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ تُو انہی لوگوں کے ساتھ آخرت میں ہوگا جن کی تُو نے اپنے دل میں محبت سجا رکھی ہے آخرت میں اُدھی کے ساتھ ہوگا صحابی رسول عنیس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم لوگ جب سے اسلام لائے تھے اسلام سے وابستہ ہوئے تھے ہمیں کبھی ہمیں کبھی اتنی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی سرکار کے اس ارشاد سے ہوئی تھی فَإِنَّكَ مَعَا مَنْ أَحْبَتَ پوچھنے والے سن لے تُو نہیں کے ساتھ ہوگا جن سے تُو محبت کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت فرزندِ امامِ حسین اولادِ امامِ حسین فرزندِ مولاِ کائنات سید شانِ عالم صاحب کا نوجوی نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت تشریف رکھیں تشریف رکھیں اور توجہ کے ساتھ سنیں جس مقصد سے یہ پروگرام کرایا گیا ہے وہ مقصد ضرور حاصل ہونا چاہیے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگ جب سے اسلام لائے تھے کبھی ہمیں اتنی خوشی نصیب نہیں حاصل ہوئی جتنا سرکار کے اس ارشاد سے ہوئی تھی فَإِنَّكَ مَآمَنْ أَحْبَبْتَ پوچھنے والے یاد رکھنا تیرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تُو محبت کرتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم میری عمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے جیسے نہیں ہیں میری عمال ابو بکرِ صدیق کے جیسے نہیں ہیں میرے عمال عمرِ فاروق کے جیسے نہیں ہے لیکن چونکہ میں نے اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت سجا رکھی ہے ابو بکرِ عمر کی محبت سجا رکھی ہے اس لئے مجھے امید ہے مجھے یقین ہے کہ کل بروزِ حشر میرا حشر اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوگا لہد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اگر یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کے محبوبوں کے ساتھ رہیں تو دل میں رسول اللہ کی محبت سجانے ہوگی اور محبت صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے دعویٰ کر دیا جائے ضرورت ہے کہ آپ اپنے عمل سے ثابت کریں اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعی محبت کرتے ہیں سچی محبت کرتے ہیں علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس شریعت پر عمل کیا جائے جو تہذیب لے کر کے آئے ہیں اس تہذیب کو اپنایا جائے غیروں کی تہذیب کو نہ اپنایا جائے اب تہذیب تو غیروں کی اپنایا ہے آپ ویلنٹائن ڈے بھی منائیں آپ اکتیس دسمبر کی رات کو جشن بھی منائیں شراب بھی پیئیں ڈانس بھی کریں ناچیں بھی گھومیں پھریں اور پھر سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ساتھ آپ ہوں یہ کیسے ہوگا سرکار فرما رہے ہیں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اگر آپ کو سرکار کی تہذیب پسند نہیں ہے غیروں کی تہذیب پسند ہے تو سوچیں آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا جن کی تہذیب آپ کو پسند ہے ان کے ساتھ ہوگا یا کسی اور کے ساتھ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے لَوْقَانَ مُوسَٰهَيًّا لَمَا وَسِعَهُ الَّتْتِبَاهِ اعلی حضرت امام البرکت امام احمد رضا قادری برے لوی قدس سر رہو سے پوچھا گیا کہ آقاِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے تو بلفوزات میں آلہ حضرت بیان فرماتے ہیں لَوْقَانَ مُوسَٰهَيًّا اگر موسا سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے دور میں اگر اللہ کے پیغمبر موسا بھی زندہ ہوتے تو میری شریعت کی پیروی کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور چارے کار نہیں ہوتا اگر موسا میرے دور میں ہوتے تو انہیں میری شریعت کے مطابق چلنا ہوتا میری شریعت کی پیروی کرنی ہوتی معلوم ہوا کہ آدمی مومن اسی وقت ہو سکتا ہے مسلمان اسی وقت ہو سکتا ہے ہدایت پر اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی اتبا کریں آپ کی شریعت کی پیروی کریں اقعی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے اس ارشاد کا مطلب بیان کرتے ہوئے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے موسیٰ اگرچہ پیغمبر ہیں میرے دور میں اگر وہ زندہ ہوتے تو بھی اگر کوئی میجھے چھوڑ کر کے میری شریعت کو چھوڑ کر کے اگر کوئی موسیٰ کی اتباہ اختیار کرے گمراہ ہو جائے گا مسلمانوں اگر مومن بننا چاہتے ہو تو اسلامی تہذیب اپنا ہو اسلامی شریعت اپنا ہو تب محبت رسول کا حق ادا ہو حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے اثر سے اسلام لے آئے عبداللہ بن سلام بھی اسلام لائے اور بہت سے یہودی سردار بھی اسلام لائے اب اسلام لانے کے بعد ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ہمیں نماز میں توریت پڑھنے کی اجازت دی جائے نماز میں قرآن پڑھتے ہیں حضور ہمیں نماز میں نماز کے اندر توریت پڑھنے کی اجازت دی جائے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرما دی اے ایمان والو اگر واقعی مومن ہو اگر واقعی مسلمان ہو تو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ اسلام جس بات کا حکم دیتا ہے وہی کرو اس کے علاوہ کی خواہش نہ کرو اسلام کہتا ہے کہ نماز میں قرآن پڑھو تو قرآن ہی پڑھو اگر اسلام لے آئے ہو تو پھر پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام جس بات کا حکم دیتا ہے اس کے علاوہ کی اتباع کرنا شیطان کی پیروی کرنا ہے ولا تتبع خطواتی شیطان ہے اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو انہو لکم عدو مبین کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن اسلام کی جس کی اجازت دے اسے اختیار کریں اپنی تربیت کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس انداز میں کریں بچپن ہی سے کریں تاکہ پانچ چھ سال کی عمر سے جب وہ آپ کی سننا شروع کر دے گا تو پچیس چھبیس سال کی عمر میں انشاءاللہ دقت پیش نہیں آئے گی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق بچپن سے کی تھی جب بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا ہے باپ کا ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل تیرہ سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایک دن باپ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے یا بنیہ انی اراف المنام انی اتبہ فنظر مادہ ترہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری گردن پر چھوری چلا رہا میرے بیٹے میں اللہ کا نبی ہوں پیغمبر ہوں نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں اللہ کی وحی ہوتے ہیں اللہ کا پیغام ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب مجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری قربانی پیش کروں فنظر مادہ ترہ میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہیں تم کیا سوچتے ہو تمہارا کیا مشورہ ہے ایک باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے کہ تمہاری گردن پر چھوری چلا دوں یا نہ چلا ہوں وہ بھی جو تیرہ سال کا بچہ ہے مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ جب بیٹا تیرہ سال کا ہے ابھی بالغ بھی نہیں ہے اگر حضرت ابراہیم کو خدا کا حکم ہوا تھا تو بیٹے سے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا تھی سائیڈ میں لے جاتے گردن پر چھوری چلا دیتے مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے مشورہ اس لیے لیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے اندر جو اسلامی مزاج تیرہ سالوں تک پیدا کیا تھا جس اسلامی اصول کے مطابق اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا تھا آج ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کے اندر اسلامی مزاج کتنا پیدا ہوا ہے میرا بیٹا اسلام سے کتنی محبت کرتا ہے میرا بیٹا حکم خدا پر کتنا عمل کرتا ہے اس لیے باپ نے تیرہ سالہ بیٹے سے پوچھا تھا میرے بیٹے بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے آج ہمارے بیٹے ہماری باتیں نہیں سنتے ہیں اگر ہم اپنے بیٹے سے کوئی جان لینے کی بات تو چھوڑ دیجئے کوئی چھوٹی موٹی فرمائش کر دیتے ہیں تو بھی نہیں سنتے ہیں یہاں بیٹا کا بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری گردن پر چھوڑی چلانا چاہتا جب باپ نے کہا تھا تیرہ سالہ بیٹے سے تو بیٹے نے جو جواب دیا تھا وہ اتنا حسین تھا کہ اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کیا بیٹا کہہ رہا ہے یا عبطف علمات عمر ستجدنی انشاء اللہ من السابرین میرے بابا آپ نے جو خواب میں دیکھا وہ حکم خداوندی ہے اور اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر گزریں رب جو حکم دے رہا ہے اس حکم پر عمل کہ پائے رہا ہونے کے لیے میں پوری طور سے تیار ہوں میرے بابا رب کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے اسے ضرور پورا کر دیں آپ مجھے ایک سابر بیٹا فرما پائیں گے ایک اطاعت شعار بیٹا پائیں گے ایک فرما بردار بیٹا پائیں گے میں رب کا حکم قبول کرنے کے لیے پورے طور سے تیار ہوں تیرہ سالہ بیٹے کا یہ جواب کیسی پرورش کی ہوگی سوچیں ایک باپ نے کہ باپ کا اتنا فرما بردار اور رب کے حکم پر اتنا یقین اگر ہم اپنے بچوں کے اندر ایمان کی اسلام کی اللہ کی اور اللہ و رسول کی ایسی محبت پیدا کر دیں تو اللہ کی قسم سارے مسائل ختم ہو جائیں گے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پرورش بچپن سے کی جائے اسماعیل نے یہ بھی کہا تھا میرے بابا جب میری گردن پر چھوری چلانا تو مجھے پہلو کے بل نہ لٹانا بلکہ مجھے موہ کے بل لٹانا کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے مجھے پہلو کے بل لٹا دیا اور میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑ گئی کہ ہی ایسا نہ ہو کہ ایک باپ کے اندر بیٹے کی محبت جذبے مارے اور وہ حکم ربانی کی اطاعت کرنے سے پیچھے اٹ جائے اس لیے مجھے موہ کے بل لٹائیے گا اور میری گردن پر چھوری چلائیے گا یہ فرما بردار بیٹا تربیت جب بچپن سے کی جائے تو اثر کرتی ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ بچوں کا ذہن دماغ دل خالی تختی کی طرح ہے سادہ تختی کی طرح ہے بلیک بورڈ سادہ ہو کچھ نہ لکھا ہو اس پہ آپ جو لکھ دیں گے وہی لکھ جائے گا تو بچوں کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے سادہ تختی کی طرح جو لکھ دیں گے جو پڑھا دیں گے جو سکھا دیں گے جو نقش کر دیں گے وہی نقش ہو جائے گا تو بچپن سے تربیت کریں میں رہتا ہوں مبارک پور میں ایک محلہ ہے ملت نگر مبارک پور الجامت الاشرفیہ سے ایک دن میں پڑھا کر کے اپنے گھر جا رہا تھا اپنے محلے میں پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ پانچ چھے بچے کھیل رہے ہیں ایک لڑکا تھا بمشکل پانچ چھے سال کا بمشکل پانچ چھے سال کا میں گزر کر کے دیکھ رہا ہوں وہ پانچ چھے سال کا لڑکا دیکھیں بچے کتنا سیکھتے ہیں اور کتنی جلدی کوئی چیز خوبول کرتے ہیں وہ پانچ چھے سال کا بچہ باقی بچوں کے سامنے اپنے کولے نکال کر کے ڈانس کر رہا ہے مٹک مٹک کر کے ڈانس کر رہا ہے اور باقی سب دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں میرے محترم بتائیں اس پانچ چھے سال کے بچے نے ڈانس کہاں سے سیکھا کہاں سے سیکھا چھوٹی سی آبادی ہے اسلامی ماحول بھی ہے اس بچے نے اپنے باپ کو ڈانس کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا ماں کو بھی ڈانس کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا لیکن یہ بھی جانلے کہ پانچ چھے سال کے بچے نے وہ جو ڈانس کرنا سیکھا وہ موبائل سے سیکھا کہاں سے سیکھا اور پانچ سال کے بچے کے پاس موبائل اپنا پرسنل نہیں ہوتا ہے اس نے ضرور اپنے باپ کے موبائل پہ ڈانس دیکھا ہوگا گانا دیکھا ہوگا اپنی ماں کے موبائل پہ ڈانس گانا دیکھا ہوگا اور پانچ سال کا بچہ باتھروم کے اندر جا کر کے موبائل نہیں دیکھتا ہے چھت پہ جا کر کے موبائل نہیں دیکھتا ہے کہیں چھپ کر کے موبائل نہیں دیکھتا ہے ضرور اس نے رات میں جب اس کا باپ فلم دیکھ رہا ہوگا ڈانس دیکھ رہا ہوگا بگل میں لیٹ کر کے اس بچے نے بھی دیکھا ہوگا یا اس کی ماں گانا سر رہی ہوگی گاہ ڈانس دیکھ رہی ہوگی بگل میں لیٹ کر کے بچہ بھی دیکھ رہا ہوگا اور اس نے ماں سے سیکھا اپنے باپ سے سیکھا آپ پانچ چھ سال کی عمر میں بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں بگل میں لٹا کر کے خود بھی فلم دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں آپ اس پانچ چھ سال کے بچے کو ابھی روک سکتے ہیں جب آپ اسے ابھی نہیں روک رہے ہیں ابھی دکھا رہے ہیں مجھے بتائیں جب وہ بیس سال کا ہو جائے گا پچیس سال کا ہو جائے گا تب اگر آپ اسے ڈانس کرنے کے اسے روکیں گے تو وہ رک جائے گا کبھی نہیں رکے گا جب پانچ سال میں نہیں روکے اللہ کی قسم بیس سال میں کبھی بھی نہیں روک پائیں گے آپ پانچ سال کی عمر میں اسے ڈانس دکھا رہے ہیں گانا سنا رہے ہیں سوچتے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہے چل جائے گا بچہ ہے بیس سال کے بعد سوچیں کہ وہ حضرت موسیٰ کا کردار اپنا لے اسماعیل کا کردار اپنا لے ابراہیم کا کردار اپنا لے کبھی بھی نہیں ہوگا پانچ چھ سال کی عمر میں آپ انہیں جن اکٹروں کی فلمیں دکھا رہے ہیں گانا سنا رہے ہیں وہ انہی کو اپنا آئیڈیل بنائے گا وہ انہی کے نقش قدم پر چلے گا وہ انہی کا طور طریقہ اختیار کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اختیار کرے آقا کریم کی شریعت کے مطابق عمل کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا فرزند ابراہیم کی طرح بن جائے موسیٰ کی طرح بن جائے اسماعیل کی طرح بن جائے تو آپ کو اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم کے واقعات سنانے ہوں گے اسماعیل کے قصے سنانے ہوں گے موسیٰ اور حارون کے واقعات سنانے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت بیان کرنی ہوگی اللہ کی قسم جب آپ ان کے سامنے ان کا تذکرہ کریں گے آدمی جس کو سنتا ہے جسے دیکھتا ہے اسے ہی پسند کرتا ہے تو اہد کر کے جائیں کہ اپنے بچوں پر خاص نگرانی رکھیں گے ان کی تربیت کریں گے اگر آپ اپنے بچوں کو پانچ چھ سال کی عمر سے ان کی تربیت کر رہے ہیں انہیں صدھار نہ چاہتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جب وہ بیس سال پچیس سال کے ہو جائیں گے پانچ چھ سال کی عمر سے جب آپ کی سن رہے ہیں تو بیس پچیس سال کی عمر میں بھی وہ آپ کی ضرور سنیں گے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا کرنے تربیت کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کی تاریخیں پڑھیں کیسے آج تو ہم غیروں کی تقلیدیں کرتے ہیں غیروں کی تہذیب اپناتے ہوئے فخر کرتے ہیں اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں صحابہ کی تاریخیں پڑھیں تو اللہ کی قسم آپ غیروں کی کبھی بھی تقلید نہیں کریں گے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو واقعات سنائیں انبیاء کی سیرتیں بیان کریں صحابہ کی تاریخ سنائیں صحابی رسول ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ غریب تھے نادار تھے نہ مال و دولت نہ جاہ و جلال نہ خاندانی وقار نہ حسن و جمال کچھ بھی رہی ہے ہاں ایک دولت ان کے پاس تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اس سے بھی بڑی دولت انہیں یہ حاصل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان سے بہت محبت کرتے تھے سرکار محبت کرتے تھے خیال لگتے تھے ایک دن آقا کریم کی بارگاہ میں جلیبیب حاضر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے تو جلیبیب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بھلا مجھ سے کون اپنی بیٹی کی شادی کرے گا میرے پاس نہ مال و دولت ہے نہ خاندانی عزت و وقار ہے نہ حسن و جمال ہے بھلا مجھ سے کون شادی کرے گا تو جلیبیب سے آقا کریم فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں دوبارہ فرماتے ہیں جلہ بیب تم شادی ضرور کر لو جلہ بیب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھ سے کون شادی کرے گا میری کیا قدر ہے تو آقا اے کریم فرماتے ہیں جلہ بیب ایسا نہ کرو اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قدر ہے اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قدر ہے پھر سرکار فرماتے ہیں جلہ بیب تم شادی کر لو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے کرلوں مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا نہ مال و دولت ہے نہ حسن و جمال ہے نہ خاندانی عزت و وقار ہے تو سرکار فرماتے ہیں جلیبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہاری شادی کریں تمہاری شادی ہم خود کریں گے اقعے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلیبیب سے کہا اے جلیبیب فلان انساری کے گھر جاؤ مدینہ منورہ میں فلان انساری صحابی کے گھر جاؤ دروازے پر دستک دو مکانوں کا مالک جب دروازہ کھولے تو انہیں میرا سلام پیش کرنا اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ جلیبیب سے کر دو پڑے خوش جلیبیب فوراں تیار راضی ہو گئے خوشی ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر کے اس انساری صحابی کے گھر پہنچتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں مکان مالک آتا ہے پوچھتا ہے کون ہے کہتے ہیں جلیبیب ہوں پوچھا کون جلیبیب کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں دروازہ تھولتے ہیں پوچھتے ہیں کس غرص سے آئے ہو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر کے آیا ہوں جب یہ سننا تھا پورا گھر خوش ہو جاتا ہے کہ سرکار کا پیغام آیا ہے جلیبیب کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کیوں اپنا سلام بھیجا ہے آقا کریم کے دیوانے تھے یہ لوگ یہ سنتے ہی کہ سلام حضور نے بھیجا ہے خوش ہو جاتے ہیں یہ ہمارے سید شانِ عالم صاحب ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں سرکار کا سلام خوش ہو جاتے ہیں صحابی بھی خوش ہوتے ہیں گھر کی عورتیں بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ آقا نے سلام بھیجا ہے تب جلہ بیب کہتے ہیں سنو آقا کریم کا ایک پیغام اور بھی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کے شادی مجھ جلہ بیب سے کر دو اب وہ انساری سناٹے میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں ذرا رکو اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں گھر کے اندر جاتے ہیں ساری بات بتاتے ہیں بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں اپنی بیٹی کے شادی جلہ بیب سے نہیں کر سکی ہوں جلہ بیب کے پاس نہ مال و دولت ہے نہ خاندانی عزت و وقار ہے نہ حسن و جمال ہے ہم مال والے ہیں ہماری بیٹی حسین و جمیل ہے معاشرے میں سماج میں ہماری ایک عزت ہے اگر ہم نے اپنی بیٹی کی شادی جلہ بیب سے کر دی تو سماج کے لوگ کیا کہیں گے معاشرے والے کیا کہیں گے میں اپنی بیٹی کی شادی جلہ بیب سے نہیں کروں گی بیوی کہتی ہے میاں بیوی دونوں باتیں کر رہے ہیں ادھر جس بیٹی کی بات ہو رہی ہے وہ بیٹی بھی پردے کے اوٹ سے اپنے ماں باپ کی گفتگو سن رہی ہے جب اس نے اپنے ماں کے یہ جملے سنیں سامنے آتی ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتی ہے اترددونا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی اور سرکار کے دور کے مسلمان سرکار کی تعلیم کے اثر سے کیسا اسلامی مزاج رکھتے تھے سنیں مسلمان وہ لڑکی جو اپنے ماں کے یہ جملے سنتی ہے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے میرے ماں باپ کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا سرکار کے ارشاد کا انکار کر دیں گے کیا آپ لوگ میرے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ٹال دیں گے میرے ماں باپ سنیں ادفعونی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ سنو مجھے آقع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دو سرکار کے حوالے کر دو سرکار کو سواف دیں اور اسے ایک بیٹی کا عقیدہ دیکھیں وہ بیٹی کیا کہتی ہے کہتی ہے فَإِنَّهُ لَنْ يُزَيِّعَنِي کہتی ہے اللہ کی قسم میرا ایمان یہ ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ آقع کریم جب مجھے میرے بارے میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ میری شادی جو لہبیب سے کر دی جائے تو میرا ایمان یہ ہے کہ میں کبھی بھی زائے نہیں ہو سکتی ہوں میں کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتی ہوں میرے سرکار مجھے زائے اور برباد نہیں ہونے دیں گے سرکار نے حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میرا ضرور فائدہ ہے اس لیے کہ سرکار جو حکم دے دیں اسی میں ماننے والوں کا فائدہ آقا جو فرما دے آقا جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اسی شریعت میں مسلمانوں کا فائدہ ہے اس کے علاوہ میں فائدہ نہیں ہے اس بیٹی کا یہ عقیدہ ہے ایسا اسلامی مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے جب بیٹی تیار تو ماباب بھی فوراں تیار ہو جاتے ہیں بیٹی کا باپ وہ انساری صحابی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پورے دل سے تیار ہیں آپ ہماری بیٹی کی شادی جس سے چاہے کر دیں مالدار ہیں صاحب سروت ہیں لیکن سرکار نے حکم دیا کہ ضریف جلیبیب سے کر دو تیار ہیں کہا کہ ہماری بیٹی تیار ہے یا رسول اللہ ہم بھی تیار ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو اس بیٹی کا جواب معلوم ہوتا ہے کہ اس بیٹی نے اپنے ماباب سے کہا کیا تھا تو آقا کریم اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس بیٹی کے لیے اور جلیبیب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم سبب الخیر علیہما سبب وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهُمَا قَدَّا میرے مولا جلیبیب نے اور اس بیٹی نے تیرے حکم کے آگے سرِ تسلیم خم کر دیا ہے تیرے رسول تیرے پیغمبر کی بات مان لیا ہے میرے مولا ان دونوں پر خیر کے دروازے کھول دے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو کبھی بھی مشکل نہ بنانا مولا ان کی زندگی میں کبھی بھی تنگی پیدا مت کرنا تاریخ بتاتی ہے کہ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی دعا کا اثر یہ تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہی اللہ ان میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے فَقَانَ تَرَا مِنْ اَيْسَرِ الْمَدِ مِنْ اَيْسَرِ الْأَنسَارِ نَفَقَتُمْ وَمَالَ جلعی بیو اور ان کی بیوی کا خاندان مال و دولت کے حساب سے اور خرچ کرنے کے حساب سے انساری صحابہ کے گھرانوں میں سب سے زیادہ خرچیرہ گھرانہ تھا سب سے زیادہ مالدار گھرانوں میں سے تھا جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضل کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے گی ہم تو سوچتے ہیں کہ آج اکتیس دسمبر کی رات ہے نیا سال آنے والا ہے خوشی منا لیں زیادہ سے زیادہ اللہ نے ہمیں جو دن عطا کیے ہیں اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی نعمت ہے تو جو دن بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے اس دن پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نعمت ہے لیکن تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کوئی آپ کو کہے کہ بھئی نیا سال آ رہا ہے مبارک ہو آپ بھی دعا کر دیں کہ اللہ آپ کے لئے اس نئے سال کو خوشیوں بھرا بنائے اس نئے سال میں آپ کے لئے برکتیں لائے لیکن نئے سال کا جشن شریعت کا مزاق اڑا کر کے منایا جائے شریعت کے خلاف منایا جائے ڈانس کیا جائے پارٹی منائی جائے اس میں شرابیں پی جائے بے پردگی کا مظاہرہ کیا جائے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا نہ یہ اسلام کی تہذیب ہے مسلمانوں اگر واقعی مسلمان ہو تو اسلامی تہذیب اپنا ہو غیروں کی تقلید نہ کرو من تشبہ بقوم فہو من اقعی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے غیروں کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے جو ہم سے محبت کرتا ہوگا وہ ہماری نہ مشابہت کرے گا وہ ہماری نہ تہذیب اختیار کرے گا وہ ہمارا نہ طریقہ اختیار کرے گا وہ ہماری شریعت پہ نہ عمل کرے گا اگر غیروں کا طریقہ اپنا رہا ہے تو انہی میں سے ہے پھر اقعی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے دیکھا کہ یہودی آشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں دس محرم کو یہودی کیا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اقعی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ دس محرم کا دن ہی آشورہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعون کی قوم کے ظلم سے نجات عطا کی تھی موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کو بچایا تھا اور فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کو دوبو دیا تھا تو اس لیے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا اور انہی کی تقلید کرتے ہوئے انہی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہی کی اتبا کرتے ہوئے ہم بھی کیا ہے روزہ رکھتے ہیں آشورہ کے دن تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں اس لیے ان کی اتبا کرنے کے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں تم لوگوں سے زیادہ ہم حقدار ہیں اس لیے سرکار نے آشورہ کے دن روزہ رکھا اور اپنے ماننے والوں کو بھی حکم دیا کہ آشورہ کے دن روزہ رکھو پھر صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کیا یا رسول اللہ یہودی آشورہ کے دن کا بڑا احترام کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں احترام میں تو ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو یہ تو غیروں کی مشابہت ہوئی یہودیوں کی مشابہت ہوئی تو یا رسول اللہ اس مشابہت سے کیسے بچیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنے مسلمانوں آقا نے فرمایا تھا اے مسلمانوں سنو آنے والے سال سے ہم نو محرم الحرام کو بھی روزہ رکھیں گے ہم ایک دن نہیں دو دن روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت سے بچ سکیں ہماری اپنی تہذیب ہے ہمیں اپنی تہذیب اختیار کرنا ہمارا اپنا طور طریقہ ہے اپنا طور طریقہ اختیار کرنا غیرت و حمیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے غیروں کی تقلید کی طرف نہ بھاگیں سیکھیں صحابہ کے کردار سے لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا کردار پڑھیں اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کریں اقعی کریم کی ایک مقدس بیوی ہیں ہم سب کی ماں ہیں حضرت امہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات کہہ کر کہ اپنی گفتگو مکمل کر دیتا ہوں الگ کے قسم مسلمانوں محبت پیدا کرو اسلام سے اگر مسلمان ہو تو اسلام کے لئے سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار رہو کیسی محبت ہونی چاہیے سنیں امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بیوی ہیں ہم سب کی ماں ہیں سرکار کے گھر میں ہیں ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے لیکن جس وقت کا واقعہ ہے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے چھے ہجری میں ہدیبیہ کے مقام پر ایک صلح ہوئی تھی مسلمانوں کے درمیان اور مکہ والوں کے درمیان ایک سال کے بعد اس صلح کی تجدید کے لئے ابو سفیان مدینہ آتے ہیں ابو سفیان بھلے ہی ایمان والے نہیں ہیں لیکن ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں سوچا کہ مدینہ جا رہے ہیں انتظام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میری بیٹی تو ہے ہی بیٹی کے گھر جاؤں گا وہیں آرام کروں گا اور وہیں حضور سے کیا ہو جائے گی صلح کی تجدید بھی ہو جائے گی گھر آتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں حضرت ام المومرین ام حبیبہ نے دیکھا نہیں کہ میرا باپ سرکار کے بستر پہ بیٹھ گیا ہے جب آئیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرا باپ حضور کے بستر پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی لحاظ نہیں کیا کوئی پرواہ نہیں کی اپنے باپ سے کہا بستر نبوت سے اٹھ جاؤ بستر نبوت سے اٹھ جاؤ باپ کو بستر نبوت سے اٹھا دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے سرکار کا مقدس پاک صاف بستر ہے تم شرک کی نجاست سے آلودہ ہو اس لیے تم اس بات کے حقدار نہیں کہ رسول اللہ کی بستر پہ بیٹھ سکو بستر سے اٹھ جاؤ اٹھا دیا پڑی تکلیف ہوئی لوگوں سے بتاتے پھرے کہ میری بیٹی نے مجھے بستر سے اٹھا دیا لیکن بیٹی نے کہا کہ نہیں باپ کا حق ضرور ہے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے لیکن کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ایمان میں فرق آئے ایمان میں فرق آئے صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حضرت صاحب بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے مسلمان ہوئے ماں ایمان والی نہیں تھی جب بیٹا ایمان لے آئے تو ماں نے کہا کہ یہ تم نے کونسا مذہب اختیار کر لیا ہے اسے چھوڑ دو سنو اگر تم نے یہ دین نہیں چھوڑا تو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی اور جب مر جاؤں گی تو دنیا تمہیں ماں کا قاتل کہے گی اس لئے اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اسلام چھوڑ دو حضرت ساتھ بن ابی وقاس نے کہا نہیں ماں یہ نہیں ہو سکتا میں ایمان نہیں چھوڑوں گا کہا ٹھیک ہے تو میں کھانا پینا چھوڑتی ہوں کھانا پینا چھوڑ دیا وہ بڑھی عورت بڑی زدی تھی ایک دن نہیں کھایا ایک رات نہیں کھائی نہ سائے میں بیٹھی یہاں تک کہ کمزور ہو گئی بیٹا حضرت ساتھ سب دیکھ رہے ہیں دوسرا دن آتا ہے دوسرے دن بھی نہ دن میں کھایا نہ رات میں کھایا نہ سائے میں بیٹھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی جب سعید نے دیکھا کہ میری ماں زد پیڑی ہوئی ہے تو سعید بن ابی وقاس ان کو سعید بن مالک بھی کہتے ہیں سعید بن ابی وقاس اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے کہتے ہیں میری ماں سنو اللہ نے تمہیں ایک جان عطا کی ماں اللہ نے تمہیں ایک جان عطا کی ہے میرے رب کی قسم اگر اللہ تمہیں سو جانیں بھی عطا کر دے اور تمہاری ایک ایک جان میری آنکھوں کے سامنے نکلتی رہے یہاں تک کہ تمہاری سو جانیں بھی نکل جائیں لیکن اللہ کی قسم میں اپنا دین کبھی نہیں چھوڑ سکتا میں اپنا اسلام کبھی نہیں چھوڑ سکتا میں اللہ کے رسول کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتا مسلمان ہیں تو مسلمان بن جائیں ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اس بیان میں مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہو میرا رب مجھے معاف فرمائے وما توفیق اللہ باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ